موسیقی سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نے صدر عرض و سما مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قررت العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد باصفا قابل عزت احترام عرباب المدانش حاضرین سامعین اور ناظرین گزشتا دو جماعت المبارک دے گفتگو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ایک عظیم موجزہ اور اس تو قبل جڑا تسلسل چلیا آرہا سی او سی مومن کی منزل اور شاید تو انہوں یاد ہوئے گا کہ میں اے بات کیتی سی کہ مسافر جدوں سفر تے نکل دائے تے او زادے را لے کے نال جاندہ ہے کوئی بیگ وچ سامان پیک کر لیندہ ہے کوئی گنڑی بن لیندہ ہے کوئی جیب وچ پیسے پا لیندہ ہے کوئی اپنے کار دے وچی پا کے نکل پیندہ ہے کوئی موبائل وچی جیز کیش وچ پا لیندہ ہے کہ رستے دے وچ جتے ضرورت ہوئے گی میں اے زادے را استعمال کر لانگا مسافر زادے را تو بغیر نہیں نکل دا رستے دی ضروریات دا جیڑا سامان ہے اندھے تو بغیر کروں نہیں نکل دا بات ایسی کہ زادے را جتوں مسافر لے کے نکل دائے تے اندھی جڑی مقدار ہے انہی کو رکھ دائے جنہی کو سفر وچ ضرورت ہوئے اور شاید تو انہی یاد ہوئے گا کہ میں عبادت سی سی کہ کسے بندے نے بیرون ملک جانا ہے سعودیہ جانا ہے دبئی جانا ہے یا ملک دے اندر ہی ایک شہر تو دوسرے شہر جانا ہے کراچی جانا ہے کوئیٹا جانا ہے اوہ بندہ ہونے گو پیسے آٹھ دن واستے جانا ہے دو تین سوٹ لے گا نال پیسے لے گا ضرورت دے اور لے گے دے نکل پہ گا کدی بھی تسی نہیں ویکھیا منجیاں جوڑ دا بسترے کڑ کے نال ٹور دا وے لیچو کھرلیاں کڑ کے ڈنگر گلا کے کہ میں سوارا کجی لے کے ٹر جانا ہے اس رنگ دے نہیں ہویا مقدار اتنی کو رکھ دائے جتنی اندھی ضرورت ہے مسافر ضرورت دے مطابق سامان نال لے کے چل دائے اور شاید توہنوے بات یاد ہووے میں یہ بھی بات کہی سی کہ ایک گل مقدار دی اور ہون بات کرنی یہ میار دی کہ کمی دا سامان مسافر نال لے کے نکل رہے ہیں تو اسی دیکھیا ہووے گا گڑی ہووے نوے مادل دی کرولا گرینڈی یا پرادو یا جناب کوئی نہ کوئی مرسیڈیز گڑی لے کے ایک بندہ اسلام آبادی طرف روانہ ہو گیا تو وہ سمجھ دائے کہ رستے دوے کسے بھی جگہ بے کے دو منٹ سٹے کرنا پیس سک دائے تو وہ بندہ کوئی نہ کوئی چٹائی نال لے لے گا یا کارپیٹ کو چھوٹا جا کالین وغیرہ کو نار رکھ لے گا ایمی توجہ ہے جائے ہاں جی کالین رکھے گا کارپیٹ رکھے گا یا چنگا کپڑا جیڈا کو سونا جا اچھا لگے او کپڑا نال گڑی ج رکھے گا کدی وے کیا ہوئے مرسیڈیز گڑی دے وے جو پرالی دی پانڈ بان کے بندہ ڈھگی ج رکھے وی راج بندہ وشاگے کی تو وہی جاندہ چلو کدی انجو ہے تے اجیڈے پلے اندینے اجیڈے پلے اندینے اجیڈے وشاگے پورے تو بہر ہی دنے ہوئے علی دے وی چو پلے اچھا پتا لگے گا گلہ کوڑیاں کوڑیاں ہاں جی پھر پتا لگے گا کسی جڑی منزل دے مسافرہ اسی نال لے کے ٹرنا کیے تے ٹرے کی پھرنیا تے کر کی رہیا ہاں جی میارتیا جگل ہوئے گی انشاءاللہ والعزیز اجیڈا پلہ پر شاگے ہوتے بندہ بیہ جاندے ہیں بیہ جاندے ہیں کہ نہیں اور ڈنگرہ نو پٹھے جی پلیاں جو پہنڈے ہو پتا ہے نا دیاتی کلچر تو تسی بھی واقعہ ہو میں بھی واقعہ ہاں ڈنگرہ نو پٹھے پہنڈے رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تے پلا بشاگے بھی بندہ ہوتے بیہ جاندہ ہے پر ویکھیا ہوئے کسی نے دو تین چار کروڑ دی گڑی مرسڈیز رکھی ہوئے تے سفر کر رہا ہوئے بچے ہوں تے نال آن ڈی سینٹ جے بال تے آپ بھی ہر چیز وی وی آئی پی تے تین چار پلے ولیڈ کے تے یا پھر جیڑے آٹے 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 توڑے ہونگو بھدے کنکڑے یہ توڑے کچھ بارہ چودہ ولیڈ کے ڈکی دے ویچے رکھتا پہا ہوئے کیوں جی راج کی تے کڑ کے بشاہ کے بیانہ ہی پیاس ساکتا ہے کدھی انجو ہے نہیں ہویا تے کی یہ بندہ پرالی بشاہ کے نہیں پیاس ساکتا بیانہ ساکتا ہے پر مرسڈیز ویچے پرالی دی پانڈ کیوں نہیں رکھتا توڑے بندہ رکھلوے تے وشاہ کے بیانہ ساکتا ہے کڑا مسئلہ ہے دو چار پلیاں کڑ کے بندہ ہوتھے بندہ وشاہ لیں دے کڑا رہا ہے لگر سوچے گا کہ جناب کیامو تامو ہوئے تے ہوتھے گڑیاں آلے قیمتی گڑیاں لے کے لینڈ کروز رہ لے کے پراتو لے کے وی ایڈ دے ڈالے ڈبل کیبن دے پتہ نہیں یوں کڑیوں کڑیاں گڑیاں نہیں دے او لوگ ہوتے کھلے ہوتے میں پھر ہوتے پنڈ پرالی دی کڑ کے وشاہ کے اپنے بالا نو تے باہ کے تھے او تو پرہ لیا کے سامانہ کھا بھی چاہ پیو کڑوی کھاؤ یا تو برگر شوار میں لیا کے بچے نو آکھا نہیں وی نہیں گلپ پھاب دی تے کی تو آنو تو کسے نہیں کوئی کڑ دینا ہے پھر کی وجہ اس سفر دیوے جیسی برداشت نہیں کر دے کیوں میار نہیں نا میار نہیں ہے گا ویسے بندہ باغ دی سہرواز سے گیا اوہ روٹین دیوے چی نکلے چلو یاری تو بارہ دھو تو پیلیاں تو آئیے تی ہوتے جا کے کلے دا پتر کٹ کے پرہ نلگے تو توکے ہوتے راکے مروض کٹ کے نبونی چوڑ کے کھالا کیوں ازوازے کی ہوتے محولی ہے ہوتے چلے جائے گا لیکن وی آئی پی سفر اون دے ہوتے بندہ چلون واسطے تیار نہیں ہوتا کمزور برتن نال لین واسطے تیار نہیں ہوتا دوستو ہن میں نوے دسووی جیڑا سفر زندگی داسی تیہ کرنے اپیتے جانا ہے اپنے رب دی بارگاہ ہوئے چھے اوہ اسلام آباد جانا ہوئے دے کمزور برتن کمزور بچھونہ کمزور کارپیٹ پرالی دی پانڈ توڑی دی پانڈ لے کے بندہ جان واسطے تیار نہیں ہوتا کیوں کہ میرا سفر عظیم ہے سفر قیمتی ہے سفر سونہ ہے سفر وی آئی پی ہے پڑھائیں دے پرالی دی پانڈ بھاپ دی ہے کوئی بندہ بھاڑ کے ولیڑ کے تو اڈیٹی کی اچھ رکھے گا دے دو چپیٹا نمارون واقع ہوگئے بھاپ دی ہے میں آگے نہیں بھاب دی پرے دو ایخ نا راولپنڈی اسلام آباد اور دبائی تے کوئیٹا تے سفر تے تو جا رہے ہیں کسی ایک شہر تا دوسرے شہر جا رہے ہیں نہیں بھاب دی تے اپنے رب دی بھار کا جان والا جنہا تو سفر تیار کرنا ہے بیا جو اے سفرنل سلوک ہو رہے ہیں پڑھائے تھے گل بھاب دی ہے جو کو جسی کر رہے ہیں اور رب تعالی نے فرمایا خضو زیناتکم اندہ کل مسجد جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو زینت اختیار کرو خضو پکڑو خضو زیناتکم اپنی زینت پکڑو مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بند تھٹکے آکے نماز پڑھیا کرو تیار ہوکے نماز پڑھیا کرو اندہ کل مسجد بچ جدوں بھی تو سا رابدی بارگاہ سجدہ کرنا ہے نا او تو زیرا تیاری کر لیا کرو تے ساڑھی پوزیشن ہے بھے ولیمے دے جانا ہو بھے تے نماز اوٹ نمی جتی اے گالے میں آگے نہیں جان جنال جانا ہو بھے نماز اوٹ تے نمی جتی او جن جانا تھا روڑا بیسے ہی میں تھا ایک کنڈاؤن جی کڑ شڑیا نا بیسے ہی ختم کرو لیکن جانج تے جانا ہے تاں ولیمے تے جانا ہے تاں سوٹ بھی نماز جتی بھی نمی کڑی بھی نمی موبائل تے پروٹیکٹر لگی ہووے نا ماری جائی تریڈ پائی ہووے تے بندیان دے رہے اور نہیں یا ولیمے تے جانا ہے نماز مڑیا جا ہے پروٹیکٹر نماز دعا کے لیا آئندہ ہو اور کیوں پیچھے جیڑا پاندے نے کبر جیا اے وی نماز ہر شیف وی آئی پی کیوں میں ولیمے تے جانا ہے اے تاں ولیمے تے جانا ہے تیار شاہ نمی قرآن نے جا کی تے فرمایا کہ بھئی کتے دعوت تے جانا ہے ہر چیز نمی پا کے جاؤ کوئی جگہ جانجنال جانا ہے کپڑے نمیں پا کے جاؤ کوئی یہ ہو جی بات اور کتے سوریا تے جانا ہے ہر شیف وی آئی پی تے نمی پا کے جاؤ کوئی یہ ہو جی گل مکان بڑھانے نے ٹیلان نمیا جرمنی یا مگوا کے لوگ کو یہ ہو جی گل اللہ پاک نے کو یہ ہو جی گل مطالبہ کیتا ہو اللہ دے پیارے رسول نے مطالبہ کیتا ہو اے سفر دا کوئی لیاز میں فرمایا خصوص ہی نہ تا کو مندک تے جدو فرمایا میری بارگاہ وے جا کے کھڑا ہو نا وے تے ذرا تیار ہو کے آبیا کر میں گئے یار افسوس دی بات آئے وے کہ اسی جانیاں دکان تے ایک سوٹ لائے میں بڑا پسان دے یار اے ولی میں واسی ہوئے گا اے براد علی دیناسی ہوئے گا اے مہندی واسی ہوئے گا اے سوٹ جڑے نا اے لا دیو اے مکلاوی واسی ٹھیک رہے گا پانچ چھے سوٹ لو آل ہے کاشتن نصیب ہو جاوے اور بندہ دکان تے جاوے دیا کہ اے سوٹ لائے نا ذرا میں لگ دے فجر دی نماز واسی بڑا ٹھیک رہے گا آج تاک قدی کسے بندے نے اس نیت نال رے زرا دینا کپڑے سلائے ہوں اے سوٹ جڑے نا تھا لینا یار درہ اندہ کلر میں انو بڑا پسان دا ہے زور دی نماز واسی بڑا پھبے گا تے اے سوٹ اثر دی نماز واسی کیوں جی تے اے جڑے نا گروانیا جبا تے اے دا جبا سلا کے اے واسکٹ بڑی پیاری ہے اے بندہ کی دا سر گیلے اٹھے ہوئے نا تے جبا پاک تے واسکٹ پاک تے جدو ساری دنیا ستی ہوئے صرف اپنے ربنو بخون واس تے اے اتر دی شیشی بھی میں انو بڑی پیاری لگیا اتر اُرہا لائے نظر اے کنید ہے اے دا سزار دی شیشی یہاں یہ بھی لا دے اُرہاں کیوں سر گیلے تھوڑا یہ بھی لاما کے جدو بندہ سعیدے پہ آوئے اپنے رب دی بار گائی تے کپڑے بھی نمے تے سوٹوی نوہ تے اپنے مولانو بخون واس تے جدو دنیا ستی ہوئے صرف اپنے ربنو بخون واس تے قدی آجتا کہ ایس اراد دی نالوی قدی کوئی 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 اون دسوہ سی کے ہو جیا زادے رہا اوئے جتھے کارپٹ جتھے وی آئی پی چیزان لائے کے جاناں بندائے او تھے اسی یاد ہوئے شاہد توانو میں نو یاد ہے میرا بچپن سی حضرت صاحب کی بلا آپ بیان فرما رہے سن مسنوی مولانا روم دا مضمون چل رہا سی اور آپ نے فرمایا کہ روزی عشر اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ توانو دنیا تے پیجیا ایک بورچی خانہ سی مولانا روم نے کوئی مثال دیتی نا دنیا تے پیجیا بورچی خانہ سی تے توانو آکے چنگے چنگے کھانے بنا کے لیا ہو بورچی خانے دے بیٹھے کھانے اندھے نے بڑے اچھے اچھے جیویں تے مرضی بنا لو ہاں جی اچھے اچھے کھانے بنا کے لیا گیا ہو دے فرمایا توسی سوا دی چولی پار کے میرے گوڑا آگئے اوہ ای گھل نے جو کو جسی کار دے پھر دے میں نے نہیں سمجھا دی کہ اسی جس وقت اپنے کار کے ٹائل لگانی ہوئے تو اس وقت ساری اپنے کار پتھر لگانا ہوئے اپنا کار بنانا ہوئے اندھے یہ نیاں تو لکے تھے انڈ تک اسی لوگ جناب پوری توجہ دینا سارا پیسہ صرف کر کے ادھار لے کے ہر چیز وہ یہ نو مکمل کرنا ہے مکمل تے اوہ کوٹھی تیار کر لینے ہا کیا شریعت نے مطالبہ کیتا ہے کوٹھیاں تیار کرنگا داست دیو اگر تو آڑے سامنے کوئی ایسی روایت ہوئے اب وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں اور لوکاں نڑو علیدہ علیدہ وخواب خواہ کے نا سے ہی پسند نہیں جائے عام روٹے اندھے مکان جو اندھے بان رہے ہیں بس ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت حضرت جبریل امین نے ارز کی تھی یا رسول اللہ قیامت قدوں آوے گی فرمایا کہ جنہوں پوچھ رہے ہیں نا تے جیڑا پوچھتا ہے پیا پچھن والا اندھے نانوں جنہوں پچھا جا رہے ہیں بہتا پتا نہیں جنہا مطلب میں اے سمجھا ہوا لکان علیہ تینوں بھی پتا ہے مینوں بھی پتا ہے اے پبلکنو دسنوالی نہیں ہے گی گل کہ قیامت قدوں آوے گی انہاں گے پھر حضور کو نشانیاں ہی داست دیو یا رسول اللہ کو نشانیاں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تم دیکھیں گا بکریاں چارنوالے ننگے پیریں پھرنوالے ننگے پنڈے پھرنوالے آج جنہاں کپڑے بھی مساء لابدے سارا ایک وقت تو انہاں دے اٹھے آوے گا بیلڈگاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں بناؤنگے کہ ایک دوسرے تھے فخر کرنگے کوئی آخر کا میری زیادہ وڈی ہے دوسرے آخر کا نہیں میری بہتی وڈی ہے جدو ایک دور آگیا تھے سمجھی قیامت نیڑے آگئے انہیں ایک ملک نے بیلڈنگ بڑھائی تھے دوسرا ملک انتیاری کیتی کھلوتا ہے پمائے ہوں دے ناڑوں بڑھائی بڑھا کے وہ خونی ہیں بیلڈگاں والے توجہ ہو جاوے ایک قیامت دی نشانی ہے انہاں مطلب ہے کہ اے چیزہ اللہ تو انہیں رسول نے پسند نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیلڈگاں بنان والے توجہ نہیں کیتی بلکہ آپ نے انسانہ دی تعمیر کیتی ہے انسانوں انسانیت سکھائی ہے انسانوں انسان بن کے رہنا سکھایا ہے اور انہاں بیلڈگاں نوں حضور پسند نہیں سے انہوں فرما دے ایک صحابی دا مکان کے دوسرے انہوں ذرا انہاں وی آئی پی کر کے وکھرا جا بنا دیتا اتے ایک منزل تھے بڑی وکری وکری جی دیسے بھئی سرکار دا گزر ہویا تھے آپ نے فرمایا ہے میں نے میں کوئی چنگ ہی نہیں لگی کیوں جو میں باقی رہن دینے پر ٹھیک ہے اے جی میں تھی بنایئے پھر دے لے خیال آوے گا یہ میری بیلڈنگ سارے نالوں چنگی ہے ٹھیک وہ کسے نے داست دیتا ہونا انہاں کہا سرکار کنوں گزرے سانت یا تینا اتلا مکان بے کے دے حضور نے پسند نہیں کی تا انہاں کہا واقعی سرکار نے کی فرمایا انہاں کہا سرکار فرمایا میں انہوں اچھا نہیں لگا انہاں تھوڑا پڑیا اتلا 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 ایسا ٹا کے پرہ ماریا جیڑا آکا نوں چنگا نہیں لگتا اہاں پھائے دینا ہے انہوں لا گے پرہ مارے آنے ایک صحابی نے انگو ٹھیک پائی دی سونے دی سرکار نے فرمایا تھے حرام ہے اے تو کیوں پائی انہاں لا گے پرہ ماری آل دوسرے دوستانے آکھا انہاں نے کہا سونا مرد انہوں حرام ہے نا تو سڑ کیوں دیتا ہے انہوں پھڑ لیتے جا کے سڑے پابیوں رہاں دے دی انہاں کیا ہوتے گل ٹھیک ہے انہوں نے کل ہور بھی سونا ہے گا پر جیڑی شاہد ہے ان کے حضور نے نظر مبارک پا گیا کہنا میں انہوں چنگی نہیں لگی وہ مرسانوں بھی چنگی نہیں لگی ساڑے کارجاں وہاں سے بھی چنگی نہیں چھپ کے پرہ ماری ہے ان کے ساڑے کامدی رہی نہیں گئی جی کی میں در ساتھ دے رہا ہے مسجد بننی ہو ساڑے حالات جیڑے ہیں انہوں نے کوئی خلو کیوں جی مسجد بننی ہے کارجا بجلی تا بی اللہ آجاوے اسیوں نے ادا کرنیا مسجد تا بجلی تا بی اللہ آجاوے کدھی کسے پوچھنا گوارا نہیں کیتا امام مسجد نے جا کے کسے بھی مسجد جاگے پتا کرلو امام مسجد نے جا کے کدھی کے کنہ اصفہ بی اللہ پورا ہویا ہی کہ نہیں ہویا چکری کوئی نہیں جی اے ساڑا میارے اللہ دے کاروے چاہنے یا دے پانی جڑا استعمال کرنے مساجد پہ جانے ہاں کی نہیں جانے پانی استعمال کرنے ہاں بجلی استعمال کرنے ہاں پنکھیں استعمال کرنے ہاں کر کے دے کدھی سوچیا ہے کہ جنہ گوہ سا استعمال کیتا ہے عبادت تا ساپنی کیتی کسے اُٹھے کھیڑا احسان کرنے ہاں پہ دے کدھی اونا احساب لائے کہ اس مسجد دے فنڈ دے ویچسی اونا اپنا جنہ استعمال کیتا ہے حصہ پا کے جائیے یہاں مطلب ہے عبادت کرنے ہی احسان کر کے جا رہے ہیں ہاں جی اے صورت حال ساڑی دوستو زادہ رات اگر امیار چیک کرو سٹینڈڈ چیک کرو ہو کسے انہوں کوئی داس دے ہوئے نا کہ بکرہ اللہ دی رات دینا ہے اللہ دی رات صدقہ دینا ہے ہونہ مدارس دے اندر لوگ پیج دے اندر بکرا میں اپنے مدرس سے بات نہیں کرتا میں اے تھے اے تجربہ نہیں کیتا میرے کل جیڑا بھی بندہ تقریبا تقریبا میں دیکھیا جیڑا بھی بندہ پیج دا ہے نا وہ میں دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاند یہ بھی تسلیم علی کے سے پیج دیا بکرا لیکن میں جی تھے باہر رہا نا مدارس میں تھے وہ تھے میں دیکھ دا رہا وہ بکرے جڑے وہ پاڑی بکرے جب جا رہے ٹائی کلو دے تین کلو دے پانچ کلو دے وہ چکے لیا کے مدرس سے ساڑ دینا وہ کئی دفعہ کئی موت میں مدرات انہا کہنا اے کی ہے جی اے جناب اللہ دی رات دیتا ہے انہا کہنا بھی یہ کاندھے واس دیتا ہے مدرسہ ویان کیتا ہے انہا کہا ولیمے دے اے بکرے پکائے جا نہیں جیتا ولیمے دے پکائے جا کئی دفعہ اس طرح ہو جانتا ہے کہ کھانا جناب پکیا ہے جان جواستے کھانا پکیا ہے جان جو ساری لوگوالیا ہے اس طرح دو دیکھنا والگینہ نے مدرسے کال جو جی تو ٹھیک ہے ذائق کرنگی بجائے مدرسے پیجی دینا چاہید ہے لیکن سوچنا تاہیے چاہید ہے کہ مدرسے پیلوں کلنیاں سن کے بعد کلنیاں نے جیڑے تو آڈے پرونے او پیلوں کھانے جیڑے اللہ رسول دے پرونے او ودیہ کھان بعد اجھ کھانے ٹھیک ہے جمہ دا ارادہ ہویا جمہ دی نہیں ہے تو یہ امید آجر بھی میلی جائے گا اس آتھے دیکھ رہی ہے نا جناب اے سفر دے ویچ زادے رادہ خیال کرن دی ضرورتے پورا تیان کرن دی ضرورتے اسی جا کدھر نو رہے ہیں اپنے رب نر ساڑھا تعلق کنہ کوئی ہو جنہیں پیدا فرمایا ہے نا اوہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اپنے چھوٹی جنہی سال لگیاں دیں چھوٹی جنہی موبائل نیٹورک ہے تُسی موبائل تے میسج کر دیو تے کمپنی نو خبر ہے ہے کے نہیں تُسی موبائل تے کال کر دیو کمپنی نو خبر ہے یا نہیں ہے اور اے بھی سسٹوں میں یہ کمزور ہے کمپنی جنہاں موبائل ٹیپ کرنا چاہوے اندھے تے لگا دے وے دیو ٹیپ کر لیں دیے موبائل کوئی بھی یہ کسے بھی کمپنی بھی سیم پائی ہے تُسی جنہیاں گلہ کر دیو کمپنی نو پتا ہے دوستو اے بندے دے دماغ جڑییاں چپا راب نے فٹ کر دیتی یا نہیں جڑی جڑی سوچ بھی آن دی یہ وہ مالک نو پتا ہے اور تُسا یقین کرنا چپاں لی گلہ جڑی یہ نا نکیہ نکیہ ہوں دیا نا سمہ چھوٹیاں چھوٹیاں دماغ جڑے بھی چیستوں بھی چھوٹیاں دی اور ایسا نظام ہے جڑا یہ تک سمجھو ہی بار ہے اُتِ ذاڑیک نا اُستاذ صاحب نے بات سنائی طالبی المیدہ دور سی کاتب سن ایک بہت اچھے ساڑے لہور دے وچ رہن دے سن بابا جی تو کتابت کر دے سن ہاتھ نہ لکھ دے سن عربی لکھنی کمال لکھنی اردو لکھنی کمال اُو بادشاہ نا پتا چلیا حرامین شریفین کمبو ریا سی مسجد نبوی شریف اور مکہ پاک بھی کمبو ریا سی اُنا نے پوری دنیا تو جس وقت وہ چیک کیتے نا آگے عربی کتابت کرنے کنے کنوں کرونی ہوتے اُو بابا جی پاکستان آلے پسندہ آگیا اُنا آگے نا لے چلو در اُنا لے گئے اُو رنگا پنا کول کے آپ بناو بنا کے تے پھر اُس تو بعد لکھن تے کمال کر چھڑن دے نا اُنا ہرامین شریفین کم کرایا اُو الریاض کو کم کرانا سی تے اُل ریاض و بابا جی نو گڑی لیا گئی اُو واپسی تے ہو گیا ایکسیڈنٹ جو تو بابی اور ایکسیڈنٹ ہویا اُو قرآن پاک دے آفیز بھی سن بابا جی اچھا ایکسیڈنٹ ہویا اُو حالات بہت خراب ہو گیا بادشاہ نو پتا چلے بادشاہ نو پتا چلے بادشاہ نو کیا بھے جنہ پیسہ لگتا ہے جی ڈیو دنیا دا ڈاکٹر مگوانا جی مگوانا جی مگوانا وہ بابا بچنا چاہی دا ہے اُو بابی رہا جی زندگی تے بچ گئی لیکن یاداشت سی جی ڈیو ختم ہو گئی اُو انا ڈاکٹر بچا سکے اُو گل یاد کوئی نہ رہوئے کسی تا نام پوچھو نو او اکرن میں نو کوئی پتا نہیں اے میرے استاد صاحب نے میں نو بات سنے دوزرہ نام پوچھو نو کہاں جی میں نو کوئی پتا نہیں اہندہ کی نہ آئیں او گوانا جی کرچہ ڈاکٹر اُو نا نے خیر کیا بھی انہیں بابا جی ساڑھے کامتے نہیں رہ گئے انہوں واپس پاکستان پہ ہی جو اُو بابی اور یہ پاکستان آگیا ہے ساڑھے اساتسہ ملنواستے گیا ہے کیونکہ دینی کم بھی کرتے تھے ہیں کتاب بندے ٹائٹل شائٹل لکھنے علماء انہوں نے بڑا جان دے تھے ہیں میرے استاد صاحب علامہ عبدالقیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ مفتی عبدالقیم ہزاروی رحمت اللہ علیہ اوہی ادرب بیرے تو پیر کرمشاہ صاحب آئے تھے ہیں اوہی میرے استاد صاحب شیخ العدیس علامہ علامہ السیر الدین صاحب اے انہوں نے بات سنا ہے یہ فرمان دینے علماء جس وقت ملنواستے گئے نا تے بابی انہوں نے جا کے بیٹھے رہے ملے تے پوچھے نا اے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے اے جی کون ہے پیر کرمشاہ صاحب نے انہوں نے پتہ سی بھی قرآن دے حافظ بھی نہیں سارا حافظہ ختم ہو گیا دماغ ساٹھ لگی ہر شہ گئی یاداشت گئی کوئی گل یاد نہیں رہ گئی اور پیر صاحب نے نا ایک آیت پڑھی قرآن دی جدو نا قرآن دی آیت پڑھ کے چھڑی تے بابا جی نے اگلی قرآن شروع کر دیتا اور نا دوسری جگہ تو آیت پڑھ میں شروع کی تھی جدو مکمل کی تھی چھوڑی تے بابا جی نے اس تو اگلی شروع کر دیتی تے پڑھ دے لگے گئے پھر انہوں نے اگلے پارے تھے بھی جو قرآن پڑھ آجت تھے چھٹڑ بابا جی اتھو آجتے شروع کر دینا اتھے تا محول ہیں جو بان گیا جو میں وجہ دو جاند ہے وہ سارے علماء نے کیا انہوں نے کیا دیکھ لو بابا جی نے اس سلائے ملیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا لیکن جیڑی چپ دے وے جو قرآن محفوظ ہے گھاسے گھا او جی پہ یہ بھی بچی ہے وہ پتہ نہیں ہے انہیں گو ناڑے ہو کیش ہے ہوئے اتھے ساٹنی لگی سارے تا سارا قرآن محفوظ ہے باقی یادا کی ساری چلی گئی ہے کیے کوئی اللہ پاک نے بندے نو بنا چھڑیا ہے تے بندے نو وے خریائے کہ میں نو پیدا کر کے بندے نو پیدا کر کے تے میں انہوں نے خواہشات لا دی تیا اور اے چوتر اے عزتاں اے دولتاں اے بلے بلے ہاں جی تے اے ہنہارشاں چھڑ کے اے دنیا والے جاندہ ہے چوتر والے جاندہ ہے بلے بلے والے جاندہ ہے اوڈیا والے جاندہ ہے پیسے والے جاندہ ہے کہ آرشاں چھڑ کے میرے والے ہوا ہے میرے آقا و مولا خاجہ غلام مرتضی فنافر رسول آپ دے تربیت یافتہ فیض یافتہ مہر محمد صوبہ انہوں نے گیا بچیا کوڑی دنیا داؤ تو ہے ونجارہ سچے رب دا سچے رب دا توں خریدار نا ہی کوڑی دنیا داؤ اے روحانی طبیبے انہیں نبس دل کے جدو ہاتھ رکھیا انہیں بیکیا جنہیں پیدا کیتا ہے اوڈیا ہے بندہ میرے والا آنڈا ہے کہ نہیں آنڈا بزرگاں کیا ایک نسخہ اے جے نسخہ اونا کیا ہاتھ کار والے دلیار والے سارا دن کام کر دے رہو میند کر دے رہو مزدوری کر دے رہو پر دل ویچ صرف اور صرف جگہ انہوں دے جنہیں اے دل بنا چھڑیا ہے حضرت خاجہ بہاہودین نقشبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حاج کر نواز دے گیا جس وقت میں منا دے اندر گیا اُتھے ایک دکان ویکھی منا دے اندر ایک نوجوانے سونا اے خوبصورت جوانیے بھرپور جوانیے سوڈا دے رہے آئے پیسے لے رہے آئے لوگاں دے گلوں پیسے لیندہ سوڈا بن دا بھی یہ پیک بھی کر دا حساب کتاب کر دا فرماندے نے جو دو میں ہوں دے دل تے نظر کی تھی ہاتھ ویچ پیسے نے ہاتھ ویچ سوڈا ہے حساب و کتاب ہو رہے آئے پر جو دو میں دل تے نظر کی تھی تھی دل اللہ دی یاد ویچ تڑکاں پیا مار دا فرماندے نے دوبارہ جو دو میں گیتے گیا ہوں دے کل سوڈا لیند میں پھر جا کے توجہ کی تھی ہاتھ کار ولے دل یار ولے فرماندے نے اوہ جا جوان میں ہور کوئی نہیں ویکھیا دے فرماندے نے ایک بندہ میں ویکھیا خانے کا بیدے پردیا نو چمڑیا ہویا تے نکمہ مانگ دا دنیا پیا آئے او تھے پہنچ کے بھی اپنے رب کلوں دنیا پیا مانگ دا ہے میں اپنے کار دے نال دا پلاٹ خریدنا ہے تے جان دیا مالک مان جاوے ہاں جی میں نو فلانا مندہ باغ نہیں دیندہ جان دیا مان جاوے اور جتے تو پہنچیا ہویا اس ذات کلوں تو مانگ نہ کی پیا آئے دا مطلب کوری دنیا دا تُو ہے ونجارا سچے رب دا تُو خریدار نہ ہی کاف کوری دنیا دا ہے ونجارا میں نو یہ دسو ایک کوری دنیا دا ونجارا ہونا لی گا لے کے نہیں ہے بھئی جنازے دی بھی نمازے توجہ ہے جنازے دی بھی نمازے تے پانچ وقتی بھی تے این دے نالوں بہتی فرض کیڑی ہے پانچ وقتی نماز ہے اے فرض اے نے تے جنازے والی فرض اے کفایا ہے ایمین اچکی چکرے وہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے تے نماز آپ نے رب نو رازی کرنا سے پڑی جان دیئے کہ بندے نو رازی کرنا سے بولو رب نو رازی کرنا سے نماز ہوں دیئے او بھی نماز تے اے بھی او بھی اللہ نو رازی کرنے واس تے اے بھی اللہ نو رازی کرنے واس تے تے کی چکرے جنازے واس تے بندہ نوروں بھی سفر کر کے آ جان دے شیخو پوریوں بھی سفر کر کے آ جان دے جنازے واسطے فیضل آباد باہر دے ملکوں بکھلو یہ آج یہ میری فلیٹ یہ ہونی ہے تو میں جنازے نہ رلنا ضرور تو نام ہی رہنے گا جنازہ ہو ہی جانا ہے کیڑا کو یہ ہو جا مسئلہ ہے وہ جڑا نہیں رہنے گا جنازہ ہو نہیں جانتا ہو جانتا ہے جنازے واسطے تو آمیں دجھے ملکوں سفر کرنے واسطے سفر کر کے پہنچیں جنازے واسطے دوسرے شہر بھی چھو سفر کر کے پہنچیں نہ آیا جائے تے بابا سچا کوکدائے کوڑی دنیا دا تُو ہے ونجارہ سچے رب دا تُو خریدار نہ ہی کاف کوڑی دنیا دا ہے ونجارہ تشخیص بڑی زبردست کیتی ہے ختم ختم پڑن لگیا نا جو تو بندے صلاح کر دیں نا کہ بیلی جو پڑیئے کہ مسجد جو پڑیئے تبی جو بندے رائے دیں کہتا بیلی جو ٹھیک ہے محق کیوں وہ تے نماز پڑھنی پڑھا گی بیلی جو ٹھیک ہے ختم دی شریعہ سیت کیے زیادہ تو زیادہ اچھاگر کوئی بندہ ختم نہ دعاوے کہ قیامت اللہ دن پکڑ ہوئے گی میں تو ابیدہ ختم کیوں نہیں سیتو آیا پکڑ ہو نہیں ہے نہیں ہو نہیں نماز نہ پڑی تے پکڑ پکڑ شٹ کے سب تو پہلا سوال ہی نماز دا ہونا ہے ایمین ہے نا ہونڈ پتہ لگے گا کہ ہزیز دنیا دے اتے سفر دیوچہ زادہ راہ لے کے کہ ٹرے ہیں خوبصورت کالین ڈگیچ رکھے نہیں کہ پرالی دی پانڈ راہ کے ٹرے پھرنے ہنڈی اچھا بھئی جیڑے کامت دی تو روپوچھی نہیں ہوگی اونڈے اکتے جناب پوری تیاری کاٹن دے کپڑے لٹھے دا سوٹ اسٹری کر کے گڑی تو آ کے سروس کرا کے کیوں میں ختمتے جانا ہوں لے بھئی عمر مستحا پہ بہت ہے تو بہتا بھئی تو شامل ہو جائے تا ہمیں ٹھیک ہے نہیں ہوتا تھا تا ہمیں کوئی گاز نہیں ختم کے جانا ہے جتی پالش کرا کے خشبو لا کے پوری تیاری کر کے تو آگے ہیں اینہ پند کر کے تو آیا ہے کہ نالی مسجد زور دی ازان ہو جان دی ہیہا علیہ السلام ہیہا علیہ السلام نماز والے آجا تو بیٹھا ہے چھو بکار کے پورے سے بیٹھا ہے کانتے جو نہیں رنگ دی پئی مسجد جان دی پفیق نہیں ہون دی پئی اور تیرے ختم نو فائدہ نو تیرے آن نر او جیڑا ٹرگی آئے انہوں کی سواب ہوئے گا بھئی تو فرض نماز چھڑ کے تیوہ علیہ جو بیٹھا ہے تو تو لین کی آئے ہیں فائدہ کو تیرے آن دا اور تو مسجد چاہ فرض ادا کر سنتا ادا کر نال دو نفل پڑ اور دو نفل پڑ اور دو نفل پڑ تے اے نیت کر کے جیڑیا کو چھے آٹھ دا سو میں پڑے نہیں یا اللہ انہوں دا سواب میں جن دے واسی آیا ہوا اے انہوں پچھا دیں پھر تا پتہ لگا بھی تیرے آن دا مفائدہ ہے گڑیوں در لائی گی سیڑ تے لائی لیا گیا پراٹو لینڈ کروزر ختم پڑنا آگیا رین دے ہو جا ختمہ دی کوئی لوڑ نہیں ہے گی تیرے آن دی کوئی لوڑ نہیں دے رپ پٹ رہا اور ساڑن دی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے گی تو کہا آرہی بھٹھا رہو اے خوبصورت کالین نہیں اے پرالی دی پانڈوی میں دے پرالی دی پانڈوی نہیں کہا گا سمجھ دیو لہن میں علماء کرام واسی ایک چھوٹی بات لگیا کرنا ذرا اووی توجہ فرمال علماء کرام خصوصی طورت بھئی اے دین دے سفرے تے اے تبلیغ کرنے والے احباب بھی ذرا تیان کرنے اس بات دے اوپر جیڑے تبلیغ کر رہے ہیں دین دی تبلیغ کرنے والے وہ بھی ذرا خصوصی طورت دیکھنے کہ ایسی کی کم کر رہے ہیں جس چیز دی سان تبلیغ کرنی چاہی دی کیا ایسی وہ چیز دی تبلیغ کر رہے ہیں یا ایسی پر مقصد موضوعات انہوں پکڑی آیا ہے دیکھو نا ایک بیلڈنگ بنانی ہے تسی ایک بیلڈنگ بنا دیو انہوں دا نقشہ تیار کروان دیو توجہ ہے بیلڈنگ بنا دیو انہوں دا نقشہ اونوں کہنے آرکیٹیکٹ جیڑا نقشہ بنا دا ہے اس تو بعد اگر وڈی بیلڈنگ ہے تے پھر سٹرکچر انجینئر دے کورو تو اسیوں دا سٹرکچر بنو ہوگی اے یا نہیں او تو اڑا سٹرکچر بنا دے گا کہ تہلے اینا سریعہ پایا گا اینے جائے پیلر نکل انگی ریٹرننگ وال ہیں جو بنیں گی او تو بعد پیلر نکل انگی اتے چھاتے پایا گی ایک بنیادی جیڑا فریم ہے انہوں کہنے فریم سٹرکچر ایمی گر بیلڈنگ بنانی ہے فریم سٹرکچر سادہ جی بیلڈنگ تو اسی بنا رہا ہے وہ نینہ پر یہاں نے نینہ پر کے دیواراں بنا یہاں نے اتے چھاتے پائیے تے اے وے فریم سٹرکچر بیلڈنگ پلاڈ ویلہ پہ آئے توجہ ہے جی ہاں جی علماء اکرام واسطے خصوصی طورتے مبلغین واسطے خاص طورتے تے تو اڑے واسطے بھی ہے وہ پلاڈ ویلہ پہ آئے مکان جی بنیا نہیں تے دو پر آ رہا ہے مکان بنا رہا ہے تے اوہ اٹا بھی کونی آیا سیمٹ بھی کونی آیا ریز بھی کونی آیا بجری بھی کونی آیا سریعہ بھی کونی آیا تے دو میں اوہ ٹورپین اسی پینٹ رہا ہے چلے ہیں تے ماسٹر دا لیونا کے آئی سی آئی دا لیونا انہوں نے کو اکل ماند آکھے گا انہوں نے کی کرنا ہے پینٹ کرنا کتے کرنا ہے اے جناب بیلڈنگ بناؤنی ہے تے پینٹ رہا ہے پہلو بنا آتا لہو اوہ پہلو کندہ دا گھریاں کر لو فریم سٹرکچر دے بنا لو تیز تو نہیں اگلی کل ہے اور دو میں بے آگے لڑی جانتی تیسری مندل تے کبوتران دا کھوٹا بناؤنا ہے ایک آکھے میں بناؤنا ہے دو جا آکھے بڑا بناؤنا ہے ایک آکھے میں چھوٹا بناؤنا ہے وہاں تے میں سو کبوتر رکھنا ہوں پنجا کبوتران دا لڑ کے پھاوی ہوئی جانتی کو بندہ آکے پوچھا بھی کیوں لڑ دے جی پہ انہا آگے یار اسی تے مکان بناؤنا ہے دیتی جی مندل تے کبوتران دا کھوٹا بناؤنا ہے اوہ دے تو اوہ دے تو لڑائی پہ گئی ہے انہوں نے بندی اکل ماند آکھے نہیں وہ بندی آکھنا بے وکوف ہو پی لو مکان تا بنا لو پھر ویکیا دیکھ نہیں کوئی جگہ باچ دی یہ کوئی بندی یہ ہے نہیں ہے مبلغین واسطے ریکویسٹ کے وے کہ دین دا فریم سٹرکچر دیکھو بھئی لکھی یہ توجہ ہے فریم سٹرکچر دیکھو قرآن کی کہندہ ہے نبی پاک دا فرمان کی کہندہ ہے اللہ دی مرضی کی یہ اللہ دے رسول دی مرضی کی یہ نبی پاک دی بنیادی تعلیمات کی انہیں جڑی سرکار نے فریم سٹرکچر دیتا ہے اون دے ہوتے وے کون دے ہوتے کنہ کو کم ہونا اللہ جی دوں دے تو وے لیو ہوگے تھے پھر تجھے موضوعات بھی پھڑ لیا جائے کہ افضل کون ہے شان کاٹکن دیئے بد کن دیئے کیوں جی اے رولے پاک بیٹھی ہو تو انہوں کیا مطالعہ دن پوچھو نہیں ہے حضرت مولا علی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان ہو جائے جنگ آن کیا مطالعہ دن سانوں پوچھو نہیں ہے تیہ رولہ پاک بیٹھی لوڑ کے دیئے میں ایک بیلینو آگیا میں کہے نا جنگ آدھا کوئی سلام لے فیدہ ہویا ہے اے نہیں کہ میں کہے جنگ آدھا ذکر کرنے رہا تو سکھے نا اسلام لے فیدہ پر چون لگے ہو بچھاٹا دیا جو ہونا زی ہو گیا رولہ نہیں پڑیا ساری صحابی نے جنوں اللہ نے جنی شان دیتی یہ سبحان اللہ ساڑھے بزرگاں فیصلے کر دیتے جو نہ کر دیتے وہ کر دیتے اے نہیں رہا پاک جنا پے مقصد کبوترانہ کھڑا بھئی جیڑے موضوعات دیو تے علماء نے منع کیتا ہے کہ تسیہ اینہ موضوعات دیو تے بولنا منع ہے تیو کبوترانہ دیو کھڑیا لی لڑائی ہے نا اور کی ہے جیڑے موضوعات دیو بولنا ممنوع ہے اندھے بند کرو بنیادی کام بے چپیا ہے ایتھے کدیہ ساں یہ کام نہیں کیتا کارب ناؤن لگیا پہلو ایٹا پہلو سرمٹ پہلو بجری میں سوا سے کیا جب دین دی تبلیغ کر رہا ہے ان آواز سے بھی میری لوکویسٹے خصوصی توجہ کرن کہ اے مبلغو دین دی تبلیغ کرن والا کسے سوسائیٹی چلوے دیسمر لے دا پلاٹ تے پلاٹ لے کہتے وہ پوری ترتیب چلے گا کیا کہ میں پہلے فریم سٹریکچر بناونا ہے اوہ جو دو اوہ تھے پہلے فریم سٹریکچر بنا کے تے ان دا سمان سارا پروائیڈ کرنا ہے ان دے تو بغیر نہیں چال گا تے پھر دین دی تبلیغ کرنے گیا ہمیں بے ایک بھی زیادہ ضروری کی ہے اللہ پاک دی مرضی کی ہے اللہ دے رسول دی مرضی کی ہے قرآن کی فرمان دا ہے نبی پاک دا فرمان کی آن دا ہے صحابہ دا طرز عمل کی ہے دین دیا بنیادی چیزاں کیڑیاں نے اوہ نا تے کام کیا پورا ہو گیا ساتھے کھو پہلے وہ انجل کا پورا کرو تے باقی جڑیاں گلانے پھر ویخ لبو جن دا دین نو فائدہ ہے اس موضوع نو چھیل لبو تے جن دے نا دین نو فائدہ نہیں ہے گاو نو ذرا سائٹ کے رکھو ایک اور چھوٹی جی کرا دوسری میں نہیں دسو آج تو بات تو آٹے کے کوئی بند ہے نا جنگل جنگل لڑانیاں بلکل نہیں سرندی لوڑیں گے ان کو یار کو فائدہ اس موضوع دا بنیادی چیزاں نے کلمہ نماز روزہ حج زقاعت ہاں جی بنیہ علیہ السلام اللہ خمس سن حضور نے فرمایا پانچ چیزاں تے اسلام دی بنیاد شہادہ تو اللہ الہ الا اللہ سب تو پہلی گالے دے ایک دلوں پچانوں راگ راگ کوں مان لینا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت لائک نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے پھر فرمایا نماز قائم کرو پھر زقاعت ادا کرو پھر رمضان دے روزے رکھو پھر حج ادا کرو اگر تو اڈے تے فرض ہو گیا ہے پھر اس طلعہ وہ اور بے شمار چیز آنے یہ نیاں فریم سٹرکچر دے اندر آن دی آنے انہوں دے تیان کرو انہوں دے کام کرنے دی ضرورت ہے ادھر تیان کوئی نہیں اچھا اگر کوئی بند آ تو انہوں ایک الکوے کہ یار میں سنیا سی تیرا دادا تے تیرے دادے دا پرائے جڑا انہوں دے بڑی لائیوں دے سنے سمجھ رہے ہو توجہ ہے جی تیرا دادا تے دادے دا پرائے انہوں دے بڑا جڑا سینا انہوں دے درمیان فلان ٹیم بھی رولا بڑے ہیں تو فلان ٹیم بھی رولا بڑے ہیں چکڑا آیا سی اچھا بندہ چوک جو بندے کٹھے کارلوے تھے آپ نے دادے سچائی تے درائل دینے شروع کر دیوے ہیں میری گال سنوے تم ہی ادھر آوے تم ہی ادھر آوے دادے میرے نے آوی پڑا کیتا دادے نے آوی کیتا انہوں دے پرانے آزیاتی کہ میرے دادے آوی پڑا کیتا آوی کیتا ایک المندی ہے اچھا جیڑا بندہ سنے گا انہوں نے آگے نا یارو تیرا دادا زیو تیرے دادے دا پرائیس ہاڑا دماغ کیوں چاٹنا ہے بھا یہ میں ہی ہے نا لیکن جیڑا اس خاندان اور اس کاردی عزت دا دشمن ہوئے گا وہ بڑی دلچسپی نہ سنے گا اور تھوڑا جینا ابارے گا بھی اور وہ آکے گا نہیں نہیں ہے تو صحیح گل کرنا ہے بھا میں نے بھی پتا ہے دادا تیرا بڑا کمال کیوں اپنے کاردی کھے اڑا آنڈا ہے بھا اور اس کل دے گا چکوے انہوں کامل تیجیڑا اکل منت سمیدار بندہ ہے نا جدو انہوں کیسے پوچھے آنا کہ تیرا دادا تیرے دادے دا پراسی جیڑا یا انہوں دا چاچے دا پتر سی ہونا دی آپ سے جو بڑے رولے تے چگڑے تے اے سنے سن میں وہاں کہے گا خیر ہے تیجیڑا کو مسئلہ ہے وہ تیجیڑا پرابلم ہے تے دا سنے اگلے بندے نے اسے بھی لے تھنڈ پہ جاگی اگر نہیں پہ جاگی انہوں پتا ہوئے گا بھی ایک پیران دا کچھا نہیں ہے گا اس بندے نے اپنے کار دی عزت دا پورا لیاز ہے اے اسلام دے نہ دے کھان والا مبلد اسلام دے نہ دے تبلیغ کرن والا جیڑا اسلام دا اصل کام میں انہوں کرنا کوئی نہیں تے کر بھی سکتا ہوئے انہوں کرنا نہیں تے موضوعات ایسے جنا تو علماء نے منع کی تا ہے بات کرن تو یا جن دا دین نو فائدہ ہی کوئی نہیں یا جن دی نا مبلد نو قیامت والے دین پوچھو نہیں ہے تے نائیں پبلک نو پوچھو نہیں ہے انہوں موضوعات نو موضوع سکن بنا کے وقت پر بات کرن والا میں سمجھنا ہوا انہوں بھی پکڑ ہو بے گی قیامت والے دین اے جے زادے را مسافر دا زادے را جنہ دا مسافرے انہوں امید زادے را تے خیال کرن دی ضرور ہوتے تے جیڑا بندہ بے مقصد موضوعات تے صرف اس وقت تے بھی میں اس موضوع نو چھیڑا گا تے لوگ میں نو بلان گے بھی تے سن گے بھی تے انجوائے بھی کرن گے تے میں نو پیسے بھی دین گے تے پھر انہوں مطلب بے بابے ٹھیک آکھا کھا 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 پھامی ہوئے کام آدمی ہوئے پھامی مبلغ ہوئے تے پھامی ہو جنہ اب دین دا سارا لباس پین کے بیٹھا ہوئے اور جیڑا دین نال مخلص نہیں ہے گا میں ہوں دے واسطے اے ہی کانگا جیڑی ساڑے پا بیاں گل کر دیتی ہے کوڑی دنیا دا ہو تُو ہے ونجارہ سچے رب دا تُو خریدار نہ ہی شاللہ جی میں جے آشک تھی میں شاللہ جی میں جے آشک تھی میں شاللہ جی میں جے آشک تھی میں اے آشک نوں دعا پہ دین دینے کیوں کہ اے آشک ہندائی ہو جیڑا اپنی ہارشہ ہے اپنے مولا ماں سے قربان کار چھڑ دا ہے شاللہ جی میں اللہ کر سچا عشق نصیب ہو جاوے شاللہ جی میں جے آشک تھی میں باج عشق دے کسے دیدار نہ ہی شاللہ جی میں جے تُو آشک تھی میں شاللہ جی میں جے آشک تھی میں باج عشق دے کسے دیدار نہ ہی کھریاں کھوٹے آنوں اے تھے پرکھ لیندے کھریاں کھوٹے آنوں سائیں پرکھ لیندے تے کھر دے کھوٹے آنال بپار نہ ہی کھریاں کھوٹے آنوں اے تھے پرکھ لیندے تے کھر دے کھوٹے آنال بپار نہ ہی کھلے والے آن پشت پناہ ہوں ہی کھلے والے آن پشت پناہ ہوں ہی بڑیاں مشکلان دا کوئی یار نہ ہی والأثر الزمانے کی قسم ان الانسان اللہ فی خسر انسان کاٹے میں ہے اے ان کاٹے تھا پتہ لگ گیا جگہ نہیں بندہ کاٹے نہیں جا رہے ہیں فرمائے اللہ اللہ دین آمانو مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں جن امان نہ لے آئے ہیں اوہ فائدہ جنہیں ہیں ایمان ہمیں نہیں ایمان دے تقاضے نہیں ایک سابیت کی تھی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ جنتی چابی آئے کے نہیں فرمائے چابی تھی آئے پر چابی تھی دندے بھی ہوں دے لیں دندیا تو بغیر نہیں ہوتا دندے بھی ہوں دے لیں ہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وَتَوَاسُوا بِالْحَق وَتَوَاسُوا بِالْصَبِرِ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کیا مسافر نور کی کی چاہیدہ ہے آجے مسافر ذات اذکرہ چلے گا انشاءاللہ والعزیز وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلْحَجِزَ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلْحَجِزَ